موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں نمرہ کول سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائن موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث متبادل توانائی کے ذرائع وقت کی ضرورت ہیں اس آگڈار کا کہنا ہے کہ برسلز میں منعقدہ جوری توانائی سمت ایک خوش آئین اقدام ہے جوری توانائی اس وقت محفوظ اور وانشی لحاظ سے بہتر ہے عمران خان اور شاہ محمود کے پروڈکشن کی درخواست منظور 20 اپریل کو پیش کرنے کا حکم نعیم پنجوتھا کا کہنا تھا کہ عدالت کمرہ عدالت میں بانی پی ٹی آئی کو پیش کرنے کا حکم دے ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ویڈیو لنک پر سیاسی رہنما سے ملقات ہو سکتی ہے افغانستان کی بھارت کے ساتھ تجارتی رہداری روک سکتے ہیں وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ افغانستان اپنی سرزمین پر پاکستان مخالف دہشتگردوں کو روکنے میں ناکام رہا ہمسایہ ملک کے ساتھ مسلح تصادم نہیں چاہتے طاقت آخری حربہ ہے آئی ایم ایف کا پاکستان سے پیٹرول پر سیلز ٹیکس لگانے کا مطالبہ پیٹرول پر 18 فیصد سیلز ٹیکس لگانے کا مطالبہ کر دیا ایشیای ترقیاتی بینک کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف معاہدے کے مصبت نتائج پر آمد ہوں گے ملک کے مختلف حصوں میں بارش پہاڑوں نے برف کی چادر اوڑ لی بارش برف باری سے جاتی سردی ایک بار پھر لوٹ آئی بھیکمہ موسمیات نے صوبہ سندھ میں گرمی میں اضافے کا امکان ظاہر کر دیا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ سنسان طورہ مطالبے گر سندھا Just one strip for a load Simple and squeaky clean Plastic free biodegradable packaging Organic Paraben, Phosphate, Dioxane and Cruelty free Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon کیا آپ کیا آپ کی امیگریشن اور ستیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کیا آپ کی امیگریشن اور ستیزنشپ لینا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو لائٹو امیگریشن اور ستیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویسٹ کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study work, pnp and peer visas, get start-up visas, work permit and business visas, we rise by lifting others, لائٹو امیگریشن وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے متبادل طوانائی کے ذرائع وقت کی اہم ضرورت ہیں مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے متبادل طوانائی کے ذرائع وقت کی اہم ضرورت ہیں انہوں نے کہا کہ سمیٹ میں جہری طوانائی بطول متبادل ذرائع پر گفتگو ہو رہی ہے سمیٹ میں جہری طوانائی کے استعمال سے مطالق مختلف آئیڈیاس آئے ہیں جو خوش آئند ہیں برسلس میں منقضہ جہری طوانائی کے سربراہی اجلاس اور دورے کے موقع پر وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اپنا ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ برسلس میں منقضہ جہری طوانائی سمیٹ ایک خوش آئند اقدام ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو گزشتہ سالوں میں آنے والے سیلابوں سے بے پنہ نقصان ہوا ہائیڈرو پاور کے بعد سب سے زیادہ اہمیت اس وقت جہری طوانائی کی ہے جہری طوانائی اس وقت محفوظ اور موشی لحاظ سے بہتر ہے جہری طوانائی منصوبے اس وقت مہنگے ہیں تو ترقی آفتہ ممالک اور عالمی مالیاتی اداروں کو اس میں فائننسنگ کرنا چاہیے اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ ہم نے پاکستان کی طرف سے اس طوانائی کے استعمال کی حمایت کی ہے پاکستان میں نیوکلئر انرجی کے 3500 میکا وارٹ سے زائد کے منصوبے انسٹال ہو چکے ہیں وزیر خارجہ نے کہا کہ چین کی مدد سے چشمہ 5 نیوکلئر پاور پروجیکٹ لگانے چاہ رہے ہیں پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے متاثرہ ممالک میں شامل ہے موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے متبادل طوانائی کے ذرائع وقت کی اہم ضرورت ہے اسحاق ڈار کا مزید کہنا تھا کہ مالیاتی اداروں کی مدد سے ترقی پذیر ممالک کو بھی اس طوانائی سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملنا چاہیے سمیٹ کے دوران چین کے نائف وزیر آزم سمیت مختلف ممالک کے رہنماؤں سے ملاقات ہوئی کم وقت کے باوجود ہم نے پاکستان کا موقع بہت احسن انداز میں عالمی فورم کے سامنے پیش کیا اسلام آباد کی عدالت نے عمران خان اور شاہ محمود کے پروڈکشن کی درخواست منظور کرتے ہوئے انہیں 20 اپریل کو پیش کرنے کا حکم دے دیا مزید احوال اس ریپورٹ میں اسلام آباد کی عدالت نے عمران خان اور شاہ محمود کے پروڈکشن درخواست منظور کرتے ہوئے انہیں 20 اپریل کو پیش کرنے کا حکم دے دیا اسلام آباد کے ڈسٹریکنٹ سیشن کورٹ کے جوڈیشل میجسٹریٹ مرید عباس نے عمران خان اور دیگر کے خلاف پارلیمنٹ حملہ کیس کی سمات کی جس سلسلے میں بانی پی ٹی آئی کے وکیل نائی پنج جوتھا نے دلائی دیئے عدالت میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے پروڈکشن آرڈر کے لیے درخواست دائے کی گئی جبکہ نائی پنج جوتھا نے دلائی دیتے ہوئے کہا کہ سپریٹینڈن اڈیالا جیل کسی بھی عدالت کا حکم نہیں مانتے سپریٹینڈن اڈیالا جیل سے حکم بنوانا چاہیے اور بانی پی ٹی آئی کو پیش کرنا چاہیے سیکیورٹی کا بہانہ ہے ویڈیو لنک پر بھی بانی پی ٹی آئی کی حاضری نہیں لگواتے نائی پنج جوتھا کے دلائل پر جوڈیشل میجسٹریٹ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اڈیالا جیل میں ہے اور مختلف صورتحال ہے ویڈیو لنک کا آپشن تو موجود ہے لیکن حاضری ای کورٹ میں لگتی ہے نائی پنج جوتھا نے کہا کہ عدالت کامرہ عدالت میں بانی پی ٹی آئی کو پیش کرنے کا حکم دے ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ویڈیو لنک پر سیاسی رہنما سے ملاقات ہو سکتی ہے اڈیالا جیل میں انٹرنیٹ چلتا ہے لیکن صرف بانی پی ٹی آئی کے معاملے پر انٹرنیٹ نہیں چلتا سپریٹینڈنٹ اڈیالا جیل بانی پی ٹی آئی کو ویڈیو لنک پر نانے سے گھبراتے ہیں عدالت نے نائی پنج جوتھا کے دلائل مکمل ہونے کے بعد عمران خان اور شام احمد قریشی کے پروڈکشن کی درخواست منظور کرتے ہوئے دونوں رہنما کو بیس اپریل کو بیش کرنے کا حکم دیا ہے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ افغانستان کی بھارت کے ساتھ تجارتی رہداری روک سکتے ہیں وزید جانیں گے اس ریپورٹ میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ افغانستان کی بھارت کے ساتھ تجارتی رہداری روک سکتے ہیں وزیر دفاع خواجہ آصف نے وائس آف امیرکا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا اغوانستان کو خبردار کیا ہے اگر اغوانستان دشمن جیسا سلوک کرتا ہے تو ہم اس کی بھارت کے ساتھ تجارتی رہداری روک سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ اغوانستان اپنی سرزمین پر پاکستان مخالف دہشتگردوں کو روکنے میں ناکام رہا لہذا اغوانستان کو بھارت کے ساتھ تجارت کے لیے پراہم رہداری بند کر سکتے ہیں وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ یہ پیغام دینے کی ضرورت ہے کہ سرحد پار سے دہشتگردی بہت بڑھ چکی ٹی ٹی پی نے احسان کیا اور آپ شکر گزار ہیں تو ان کو روکیے ہنسایہ ملک کے ساتھ مسلح تصادم نہیں چاہتے طاقت آخری حربہ ہے اغوانستان دشمن جیسا سلوک کرتا ہے تو ہم تجارتی رہداری کیوں فراہم کریں ایشیای ترقیاتی بینک نے کہا ہے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف معایدے کے مصبت نتائج برامت ہوں گے مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں ایشیای ترقیاتی بینک نے کہا ہے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف معایدے کے مصبت نتائج برامت ہوں گے ایشیای ترقیاتی بینک کے کنٹری ڈیریکٹر مسٹر یینگی کی وفاقی وزیر خزانہ محمد آرنگزیب سے ملاقات ہوئی پاکستان میں اقتصادی ترقی کو فروغ دینے کے لیے جاری تعاون اور مستقبل کے اقدامات پر تبادلیں خیال کیا گیا اس موقع پر مسٹر یینگی نے کہا کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان تیپانے والے سٹاف سطح کے محایدے کے مصبت نتائج برامت ہوں گے جبکہ وزیر خزانہ محمد آرنگزیب نے ایڈی بی کی طرف سے کئی سالوں میں فراہم کی جانے والی معاونت کی تعریف کرتے ہوئے بابائی امراض اور سیلاب کی اثرات کو کم کرنے کے لیے ایشیای ترقیاتی بینک کی طرف سے پالیسی پر مبنی قرض کے ذریعے پاکستان کی معاونت کو سراہا دوسری جانب عالمی مالیاتی فرنڈ نے وفاقی حکومت سے پیٹرول پر اٹھارہ فیصد سیلز ٹیکس لگانے کا مطالبہ کر دیا تفصیلات کے مطابق عالمی مالیاتی فرنڈ نے وفاقی حکومت سے پیٹرول اور ڈیزل پر سیلز ٹیکس لگانے کا مطالبہ کر دیا ہے آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ پاکستانی حکومت پیٹرول اور ڈیزل پر سیلز ٹیکس کی چھوٹ پوری طور پر ختم کر کے اٹھارہ فیصد سیلز ٹیکس لگائے وفاقی حکومت پیٹرول اور ڈیزل پر پہلے ہی عوام کے ساٹھ روپے پیٹرولیم جیولیپنٹ ڈی وی وصول کر رہی ہے آئی ایم ایف نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ حکومت پاکستان پیٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس چھوٹ پوری ختم کر کے ٹیکس آمدن میں اضافہ کرے جاتی سردی ایک بار پھر لوٹ آئی صوبائی دار الحکومت لاہور خوشاب حافظ آباد جہلم سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں جاتی سردی ایک بار پھر لوٹ آئی صوبائی دار الحکومت لاہور خوشاب حافظ آباد جہلم سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا پنجاب اور خیبر پختون خاصمیت آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں تیز بارش سے ایک بار پھر سردی میں اضافہ ہو گیا جبکہ پہاڑوں نے بھی برف کی سفید چادر اوڑ لی مہکمہ موسمیات نے صوبہ سن میں کرمی میں اضافے کا امکان صحیح کیا ہے آزاد کشمیر کے دار الحکومت مزفراباد اور گردنوخ میں بھی تیز بارش ہوئی وادی لیپا بالائی وادی نیلم میں بھی بادل پر سے جس سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا وادی نیلم میں کل سے پہاڑوں پر برباری جبکہ رہیشی علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش جاری ہے بارش اور برباری سے خنکی میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہو گیا صبح سے وادی میں موستدھار بارش کا سلسلہ جاری ہے مہکمہ موسمیات نے مری، گلیات، راولپنڈی، چکوال، گجرات اور سیالکورٹ میں مزید بارش کی پیش ہوئی کی ہے جبکہ خیبر پختون خواہ کے بالا علاقوں میں بھی بارش اور برباری متوقع ہے انتظامیہ کی جانب سے سیاہوں سے لینڈ سلائڈنگ کے پیش نظر سفر نہ کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہے مہکمہ موسمیات کی جانب سے کل شام تک پہاڑوں پر برباری جبکہ رہیشی علاقوں میں بارش جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے مہکمہ موسمیات نے کوئٹہ سمیت بلوچستان کے شمالی اور مغربی علاقوں میں بارشوں کی بھی پیش گئی کی ہے روپ، شیرانی، خاران، گوادر، آوران، خزدار اور مستونگ میں جھکڑ چلنے کا امکان ہے دوسری جانب مہکمہ موسمیات نے صوبہ سن میں گرمی میں اضافے کا امکان ظاہر کیا ہے مہکمہ موسمیات کے مطابق سن پلوچستان کے جنوبی ازلام دن کے وقت رچہ حرارت میں بتدریج اضافے کا امکان ہے ٹیک ٹی وی کی باکستان سٹوڈیو سے فیل حال اتنا ہی اپنی میز بار نمرہ قبل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ